جی ہمارے سب اب ہم جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فیض الحق جوہان صاحب جس کے اوپر کافی زیادہ واغلہ مچا کافی شور مچا اور یہ کب ہوا یہ تھوڑا سا ہمارے ریوئرز کو بھی بتا دے اور سب کو بتا دے کہ ایشو کیا تھا تو ایشو جب فیض الحق جوہان صاحب کی ایک ویڈیو آئی جو پاک بھارت جنگ کے تنظر میں تھی مگر جو ان کی جو تقریح تھے اس کے کچھ حصوں پہ کافی لے دے ہوئی اور جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے ایک ریلیجن کے اوپر انہوں نے بیسکلی یہ کہا ایک تو ہندو پورا اوورال ہندووں کو انہوں نے بیچ میں لیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہندو جو گائے موت رویتے ہیں اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بعد میں وہ اس سے بہت زیادہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے ہندووں کی بات نہیں کر رہا تھا میں وہاں کے ہندووں کی بات یہ ایسی بات تھی جو انہیں پہلی بات کسی ہندووں کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اچھا آگے بتائیں کہ اس پہ کیا پھر ہوا تو اس پہ اگر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک کافی منظم کیمپین چلی گئی جو اچھی پوزیٹیو بات یہ تھی کہ جیسے ہی کیمپین چلنا شروع ہوئی تو تو پی ٹی آئی اس کی مضممت کی گئی اسد عمر صاحب کا آیا پھر نئی ملحق صاحب کا بہت سارے سارے ہمارے میرا خیال ہے جو پرپیٹیشن سے خان صاحب نے کیا تھا اور ایون اپوزیشن سائٹ سے بھی اس کی اوپر آوازیں بلاند ہوئی ہیں کہ دیکھیں مائنورٹیز کا رائٹ تو پاکستان بننا ہی اس لیے تھا کہ ہم مائنورٹیز تھے تب مسلمان تب ہندوستان میں مائنورٹیز تھے قائد آزم کو یہ نظر آ گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں ہونے لگا تو بہتر ہے ان کو الگ کر کے ایک ملک دے دیا جائے اور جب یہ ملک بن گیا تو قائد آزم نے بڑا آرام سے اور بڑا کیٹیگوریکلی فرمایا تھا کہ جی سارے مذہب ادھر رہ سکتے ہیں اور اپنے حساب سے جہاں جہاں جو ان کی رسومات وہ کرتے ہیں دوسرا ہمارا جھنڈا ہی اس چیز کو ڈپک کرتا ہے کہ جو وائٹ ہے وہ مائنورٹیز کے لیے اور جو گرین ہے وہ ہمارے مسلم کے لیے بات شہد چوہان صاحب تک لیمیٹڈ نہیں رہی یہ جب جب بھی انڈیا پاکستان کی کشیدگی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹیمنٹس میں جو ہماری ہندو پاپولیشن ہے اس کو بڑے وہ ہم باتیں کیونکہ ہم بات شروع ہی یہ کرتے ہیں ہندو بزدل ہے ہندو یہ ہے ہندو وہ ہے ہم اس چیز کو انڈیا پاکستان کی لیول سے ہٹا کے ہندو مسلم سب سے بڑی غلطی ہے یہ پاکستان بائیس کروڑ پاپولیشن میں چالیس لاکھ ہندو ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ اور مذاہب ہیں ادھر کرسچنز ہیں ادھر سکھ ہیں اور یہ دونوں دونوں ملکوں کے لیے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ہیں اب یہاں تو چالیس لاکھ کا معاملہ ہے وہاں تو بائیس کروڑ مسلمان جب بھی ہوتے ہیں پاکستان سے زیادہ تو وہاں مسلمان ہیں ہم ایک طرف دے رہے ہیں پیس کا میسج ہمارے پرائم منسٹر دے رہے ہیں پیس کا میسج ہماری باقی پولیٹیشنز پیس کا میسج دے رہے ہیں ہماری آم فورسز پیس کا میسج دے رہی ہیں آپ نے ان کا پائلٹ ریلیز کر دیا ہے اس پیس جیسر اور اگدم سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے جو کہ آنی نہیں چاہیے تھی تو اس کے بعد جو کونسیکونسز ہوئے فیاض صاحب کے ساتھ ان سے پھر شنید یہ ہے کہ ان سے استفاہ لے لیا گیا وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن بنتا بھی تھا اس کی جب وہ انہوں نے شروع شروع میں پہلی چار جکتیں شروع کی تھی پہلے انہوں نے نرگس والا پھٹا شروع کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور پھٹا کیا تو اور اب جو کالپن ان کی ریپلیسمنٹ آئی ہے حسام بخاری صاحب وہ کافی مناسب انسان ہیں کافی ریزنیبل بندے ہیں اور دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس حکومت کے اندر چوتھے منسٹر ہیں جن کو چینج کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے وہی والی بات آگئی کہ ایشوز ہمارے ہر طرف ہیں پولٹکس میں بھی بے شمار ایشوز ہیں یہی لوگ پہلے بھی ہوتے تھے چاہے وہ ڈیفرنٹ پارٹیز میں ہو چاہے ادھر رومی فیاض صاحب کی بات نہیں میں بہت ساری ویسے ادھر ویس بات کر رہا ہوں جو ڈیفرنٹ پارٹیز سے آتے تھے جو انفرمیشن منسٹر ہوتے تھے وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے تھے لیکن یہ فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ایکشن لیا جانا شروع ہوا ہے آپ ایکشن جب تک نہیں لوگے یہ چیزیں تو بڑھتی جائیں گی تو یہ بہت اچھا ہوا کہ right then and there ان کو روک دیا گیا اب میرا نہیں خیال اس کے بعد آگے کوئی اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے گا بھی تو وہ سیکٹس میں ڈیوائیڈ کرنے گی یا کسی کوئی ریلیجن پر ڈیوائیڈ کرنے گی اگر مجھ سے پوچھتے تو شاید بات میں یہاں تک نہ رکھتا فیاضر اکسوان صاحب کو ہیٹ سپیچ کے اندر جیل میں بھی جانا چاہتا مگر آپ کوئی بات ہے کہ debatable اس لیے صرف کیونکہ انہوں نے ہندووں کو کہا تھا اگر یہ چیز کوئی مسلمانوں کے خلاف کرتا پاکستان میں ہمارے بھی تو بہت زیادہ ہوتا رہا ہے نا شروع سے یہ شیعہ سنی کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہوتا رہا ہے مگر دیکھیں مارجن ہے نا ہندووں کے خلاف بولا تو بچ گئے اگر یہی چیز وہ مسلمانوں کے خلاف کسی نے بولی ہوتی پاکستان میں تو وہ بچتا نہیں نا وہ ایک دیفرنٹ چیز ہے چونکہ ہاں مگر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی اسی سے لنک جو واقعہ تھا جو وادہ صاحب والا ہوا اب وادہ صاحب نے مہابونگی ماری مہابونگی ماری مگر اس کو خدارہ بلاسفمی کا اشہ تو نہ بنایا ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے وہ انہوں نے ساتھ ہی اس کو کہے کہ یہ میرے موں سے نکل گیا معاملہ اسی ہو ختم ہوگیا ہم لوگ بہت زیادہ اگریسف ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم سے بہتر تو اسلام کوئی جانتا ہی نہیں ہے جبکہ اسلام میں سب سے زیادہ فرمایا گیا ہے ماف کر دو ماف کرنے والے کا اللہ اچھا سمجھتا ہے یہ وادہ صاحب والا کیساب فرماتا ہے ابھی وہ جو قومی اسیمبلی میں جماعت جو پڑھانی شروع کی گئے ایک تو پہلے میں یہ سمجھ نہیں آیا مجھے بھی نہیں سمجھے آپ کوڑا سے مجھے پلیس سمجھائیں خیلی کہ وہ غالباً نماز کا وقت گزر گیا تھا اناؤنسن کیا گیا مولوی کھڑے ہوئے اپوزیشن نے پیچھے صرف بنا کے وہ کر لی اچھا اس کے بعد پی ٹی آئی نے کیا رولا ڈالنا شروع کیا یہ توہین ہے کیونکہ انہوں نے غلط سمس میں نماز پڑھی تھی تو دونوں چیزیں ایک پہلی بات تو غلط ہے ایک تو اس چیز کو ہائلائٹ کرنا دوسرا اسیمبلی کے اندر یہ پوری سائٹ میں مزید ہے وہاں جا کے آپ کریں اور میرا نہیں خیال سپیکر اس چیز کی اوپر ذرا بھی کہیں گے کہ ہم بریک نہیں لے سکتے کیونکہ نماز تو ضروری ہے اور انہوں نے پڑھنی بھی اور پڑھتے بھی آئیں گے ہم شور ابھی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگے نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہوگئے یا ایسے میرا خیال ہے پہلی دفعہ سیشن ہی تنا ایسے ٹائم پہ ہو گیا کہ نماز کا ٹائم آ گیا میرا نہیں خیال یہ ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ٹولرنس پیدا کرنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے ٹولرنس اسلام کا تو مطلب یہ جو ہے کہ جی آپ تحمل سے اگلے سے بات کریں اگلے کا سنیں اگلے کا پوائنٹ آفیو سنیں اٹس اوکے کہ کوئی آپ سے آپ کی بات کے خلاف چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ اس کو گھالیاں ہی دیں گے تو کوئی آپ کی بات سن لی جائے گی آپ اپنا پوائنٹ رکھیں آپ کے پاس دلائل ہیں آپ وہ دیں آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلہ بھی غلط ہے اگلہ بھی کسی پوائنٹ آفیو کو سوچ کے آ رہا ہے کہ اور وہ اس کو آپ کی اوپر بات کر رہے ہیں چلی ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ یہ جو انٹالرنس ہے ہمارے اندر چھوٹی سے جھوٹی چیز میں رائے کا آ جاتے ہیں لوگ بچائے اس کے کہ ہم پہلے یہ پوچھ لیں کہ بھائی تم ٹھیک ہو چوڑ تو نہیں لگی پھر بات کر لو یا لگ گئی ہے گاڑی چیز لگ جاتی ہے اور یہ جو ہم ایکسٹریم پہ چل جاتے ہیں کہ یہ تو بلیسفیمی ہو گئی اس سے خدارہ آپ لوگ بھی بچیں یہ بہت جی اس پہ ابھی ہم نے پیچھے کونسیکونسز بھی دیکھے ہیں حاصیہ بی بی کے ٹائم پہ بھی کہ وہ نو سال جیل میں رہی کسی کو نہیں بخشتے وہ جنے چمشید والا مدہ کسی اتنی چپیڑے پڑ گئی تھی پلیس وڈا صاحب کی بھی جان چھوڑیں اور چوہان صاحب کو بس یہی گزارش ہے کہ اب آپ دب دب آپ کو تھوڑا ٹائم ملے تھنڈا ہوئے اب دب ریفلیکٹ اپون کریں کہ آپ لیکن اس کے بعد چوہان صاحب نے دو تین ویڈیوز شیئر کی ہیں جو کہ جس میں وہ کوئی انڈیان بندہ یہی گائے مطر کے فوائد بتا رہا تھا مطلب چوہان صاحب آپ کا کوئی کام ہے اب اس کی اوپر کے اپنے آپ کو پھر وہی جسٹیفائی کرنا کہ جی میں تو ان کو کہہ رہا تھا پریز اس طرح کی حرکے دیتے نہ کریں یہ ہمارا یہاں بھی ہم اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم دونوں بہت ویلے ہیں اور ہم آپ کا ہر کومنٹ پڑھتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور کیونکہ یہ پروگرام بھی ماشاء اللہ سے ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں بولو جوان والے ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہے تو بس آپ کا فیڈبیک ہی ہماری کمائی ہے بیلکل